سرمندی کے اعتبار سے اور ایک علم کے اعتبار سے ایک سرٹیفیکیٹ اور ایک ڈگری لے کر نکل رہے ہیں جب ایسے موقعوں پر میں آتا ہوں تو میری خواہش ہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں آپ بچوں کو اور بڑوں کو سب کو مبارک بات دوں کیونکہ آپ نے ایک بڑا مارکہ کیا ہے اپنی زندگی کا بہت بڑا اور اس مبارک بات کے ساتھ آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی فیکلٹی اور سٹاف کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے آپ کے لیے وہ دروازے کھولے علم کے جس نے آپ کو موقع دیا کہ اس جگہ پر اس محفل میں آپ داخل ہوں فیکلٹی اور سٹاف کا بھی بہت شکریہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایر یونیورسٹی نے اب جو مبارک بات ان کو دیتا ہوں کہ ایرو سپیس کیمپس اور ایوییشن کیمپس انہوں نے کامرہ میں سیٹ اپ کیا فضائیہ میڈیکل کالیج سیٹ اپ کیا اور جو کچھ علم کے اعتبار سے اور نئے انداز علم سکھانے کے اعتبار سے وائی سانسر صاحب نے یہاں بات رکھی تو میں اس سے خوش بھی ہوا اور مجھے اندازہ ہوا کہ ایر یونیورسٹی پاکستان میں یونیورسٹی کے کٹنگ ایج پر موجود ہیں اس کے ماشاءاللہ 643 سٹوڈنز جس میں اسے دس پی ایج دی بھی شامل ہیں آج ان کو ڈگریز آورڈ کی گئی ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اساتذہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور پھر آپ کے والدین بھی دائیں بائیں بیٹھے ہیں سب سے بڑا کنٹریبیوشن آپ کی زندگی میں ان کا ہے ان کے احسان کو کبھی بھی درگزر نہیں کرنا اور احسان کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا یہ وہ بیلنس تربیت ہے انسان جب بنتا ہے تو ایک مکمل انداز سے ایک شعبہ ایسا ہے جو علم کا ہے جس کے لیے پچھلی صدیوں کے اندر جو انسان نے علم حاصل کیا اس کے دروازے کھول کھول کر استاد بتاتا ہے کہ یہ کرو استاد کے علاوہ پچھلے تیس چالیس سال سے جو انویٹیو انداز ہیں تعلیم کے وہ بھی عام ہوتے جا رہے ہیں اب وہ دروازہ کھول کر پہلے تو کتاب کے اوراک میں وہ تربیت کرتے تھے اور اسی میں سے سبق یاد دلاتے تھے اب وہ ان کتاب کے اوراک سے ہٹ کر ایک انٹرنیٹ اور کمیونکیشن کے اعتبار سے موکس کے اعتبار سے میسیو آن لائن اویلیبلیٹی آف انفرمیشن کے اعتبار سے اور آپ کے علم کے لیے جتنا آپ پڑھنا چاہیں اس کے لیے بھی راستے کھولے ہیں مگر اساتذہ نے اس بات کا احتمام کیا تو ایک تو وہ علم ہے جو آپ نے باقاعدہ کسی نے آپ کو سکھایا اس سپیشلٹی کے اندر چاہے الیکٹریکل انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ ہو چاہے آرٹیفشل انٹیلیجنس ہو مگر ایک بہت بڑا کام آپ کی زندگی میں ہوا جس کا شاید آج کل کے کمپوٹیٹیو ادوار کے اندر اس کی اہمیت نہیں اتنا اس کی اہمیت کا ذکر نہیں ہوتا اور وہ ہے انسانیت جو آپ گھر میں سیکھتے ہیں تربیت جو آپ کو گھروں سے ملتی ہے جو آپ وہاں سے نکلتے ہیں جس کے اندر آپ کو ہندلدی ہوتی ہے ایک کمپوٹیٹیو ایٹموسفیر کے علاوہ بھی آپ کا جو فرض ہے معاشرے کے اعتبار سے کہ کسی کے مسئلے کو حل کرو معاشرے کو دیکھو اس سے ہٹ کر صرف ایک کمپوٹیو ایٹموسفیر میں نکل کر اور دنیا میں صرف اچیف کرو وہ تو کرو ہی مگر کبھی ہے مت بھولنا کہ اس ملک کے اندر غریب لوگ میں ہیں اس ملک کے اندر وہ تکلیف میں بھی لوگ ہیں بیمار بھی ہوں گے اپنے وسائل کے اعتبار سے محدود بھی ہوں گے اور یہ بھی ہوگا کہ آپ کو اس بات کو کبھی مت بھولنا کہ دو کروڑ بچے ہیں جو یہاں تک پہنچے بھی نہیں یہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر اور آپ ایک ایلیٹ ہیں مگر وہ ایلیٹ ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی جو صرف اپنی فکر کرے وہ ایلیٹ جو یہ بھول جائے کہ میرے پڑوسی کیسے ہیں وہ ایلیٹ جو یہ بھول جائے کہ میرے شہر کے اندر بھی ایسی بستیاں ہیں جس کے اندر غریب بچے موجود ہیں تو وہ ایلیٹ ملک ترقی نہیں کرتا وہ ترقی کر جائیں گے ملک کورے کرکٹ کا ڈھیر رہے گا جب تک ہم سب اپنے پورے ملک کی فکر نہ کریں تو لہٰذا میں جب آپ کو مبارک بات بھی دیتا ہوں تو وہ ایک ذمہ داری بھی آئی آپ کے پاس جب آپ کو ایک ڈگری ملی تو ایک ذمہ داری بھی آئی آپ کے پاس صرف یہی نہیں کہ آپ نے اچیف کیا ماشاءاللہ اس کی مبارک بات تو میں نے آپ کو دی مگر آپ اپنے ارد گلد بھی تو دیکھئے وہ ذمہ داری آپ کے اوپر آج سے شروع ہو گئی کیونکہ اب آپ معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے ادوار سے سند یافتہ ہو گئے اس سے پہلے بھی آپ کرتے رہے ہوں گے اپنی زندگیوں میں مگر مجھے بڑی خوشی بھی کہ ائر یونیورسٹی نے ایک ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ آؤٹ آف سکول چللن یہ غریب غربہ کے اندر سے جو پڑھنا لکھنا چاہیں تو ان کو بھی سکولوں کے اندر ایڈمیشن ڈلایا یہ مقصد آپ اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے دیکھو ریاست جو ہے اس کے اندر ایک ذمہ داری تو میرے اوپر آگئی مثال کے طور پر مگر ایک ذمہ داری سٹیٹ جو ہے وہ سارا کام نہیں کرتی سٹیٹ وہ کام کر ہی نہیں سکتی ایک زمانے میں سوچا گیا تھا مارسین فلسفے کے اندر کہ سٹیٹ ذمہ داری لے لے گی تربیت کا مگر پھر احساس اس بات کا ہوا کہ جتنا مہباب محبت سے اولاد کو بڑا کر سکتے ہیں کبھی کوئی سٹیٹ کا بندہ کبھی کوئی اور اس کو کر ہی نہیں سکتا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک خاص محبت کا کی رغبت دلواتا ہے انسان کو کہ یتامہ کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ تم محبت کرو ان کو دھکا مت دو جو سوال کرنے والا آئے اس کے سوال کے اعتبار سے اپنی زندگیوں کو مول کرو کہ تم اس کا جواب دے سکو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مکمل انسان بننے کے اندر یونیورسٹی کا ایک حصہ ہے ماباب کا ایک حصہ ہے مگر سب سے بڑا حصہ آپ کا وہ ضمیر ہے جو آپ کو وہ تکلیف بار بار دکھاتا رہے کہ یہ بھی تکلیف میں ہیں یہ بھی پریشان ہیں ان کو موقع نہیں ملا مگر انسان محبتوں کے اعتبار سے جس کو موقع ملا یا جس کو موقع نہیں ملا اللہ تعالیٰ نے محبت کے جذبات ہر ایک کے اندر رکھے ہیں انسان ہے ہی نہیں جب تک اس کو تکلیف نہ ہو یہاں تک کہ کہ اگر جانور بھی گاڑی کے نیچے آنے والا ہو یا آ جائے تو اس کے لیے بھی تکلیف ہوتی ہے ان جذبات کو کبھی سٹیرائل کر کر اپنی زندگیوں سے نکالا نہیں جا سکتا اور جو لوگ ان جذبات کو اپنے اندر بار بار کرویتے رہتے ہیں کہ نہیں میں اس بات کو اگنور نہیں کر سکتا حالانکہ دنیا کے اندر گلی کوچے الگ ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر سڑکیں الگ کر دی جاتی ہیں کہ ایلیٹ کی ہاؤسنگ سوسائیٹی یہ ہے اور بیچارے جو غریب ہیں وہ ان سلمز کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں یہ دنیا جتنی بھی کوشش کر لے مگر میں سمجھتا ہوں کہ جیتا جاگتا انسان اور نوجوان جو آپ لوگ ہیں ان سے مجھ کو امید ہے کہ چاہے گلی کوچوں کے راستے الگ ہو جائیں مگر دلوں کے بار سے قوم کے غریبوں کے ساتھ محبت کرنا جو ہے کبھی اپنے ذہن سے مت نکالنا اچھا یہ میریٹ لوگ ٹیسی کی تو دنیا ہے میریٹ کو انعام ملے گا میریٹ کی ضرورت رہے گی میریٹ کے اعتبار الگ ہر سے ہٹ کر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا یہاں ماں باپ بھی موجود ہیں میریٹ تو دیکھتے ہیں مگر اپنی اولادوں کے اندر ایک برابری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں زندگی بھر میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ زیادہ ترقی کر جائے ایک بچہ کم ترقی کرے مگر مسلسل ایک تانہ معاشرہ نہیں دیتا کیونکہ اللہ تعالی نے اس طرح سے انسانوں کو پیدا کیا وہ ایک چیز میں کوئی ایک آگے ہوگا دوسری چیز میں کوئی ایک آگے ہوگا انسانی حمدلدی میں کوئی اور آگے ہوگا علم کے اعتبار سے کوئی اور آگے ہوگا مگر ایک ہمدرد دنیا کے اندر میرٹ کام کے اعتبار سے تو ضروری ہوگی کہ جہاں آپ لوگ محنت کر کے نکلیں گے کاموں کے درجات کے اعتبار سے آپ کی اپوائنٹمنٹس ہوتی رہیں گی جتنی آپ محنت کرتے رہیں گے وہ ہوتا رہے گا مگر وہ بھی تو ہے جو ایوریجز میں تھا وہ بھی تو لوگ بیٹھے ہیں جن کو گولڈ میڈل نہیں ملا وہ بھی تو ہے ان کا کنٹریبوشن بھی رہے گا تو ایک یہ جو میریٹرکریسی کا لفظ ہے یہ ایک لیفٹسٹ اوریجن کا آدمی تھا انیس سو اٹھاون میں اس نے ایک کتاب لکھی میریٹرکریسی کے اوپر اور اس نے اس بات کو چیلنج کیا اچھا یہ بحث آج بھی زندہ ہے یہ بحث آج بھی اس طرح سے زندہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر پہلے تو ایک امتحان ہوتا تھا وہ امتحان جب میں فیلوشپ کا امتحان لیتا تھا نائنٹین نائنٹی فائیو سے پسلے چند سالوں تک میں امتحان لیتا تھا پی ایج ڈیز کے لیے تو مجھے لگتا یہ تھا کہ بڑا مشکل ہے کہ میں ہر چیز کو ترازو میں تولوں اور ہر چیز کو تین گھنٹے کے اندر یہ چھ گھنٹے کے امتحان کے اندر میں یہ تولوں کہ اس نے کیا کیا اور کیا پڑھا اصل تولنا تو صرف اللہ تعالیٰ تول سکتا ہے میں نہیں تول سکتا لہٰذا میں اپنی زندگی میں یہ کوشش کرتا تھا میں اپنی زندگی میں یہ کوشش کرتا تھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور جو آپ میں سے سٹیٹسٹکس اور میٹمیٹکس کے سٹورنٹس ہیں آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ایک ڈسکرپشن ہے سٹیٹسٹیکل کرو کا نارمل کرو کا جس کو بیلز کرو بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر جو ایوریجز ہیں وہ اکثریت میں ہوتی ہیں اور جو ایکسیپشنلز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں ایک دو سٹینڈڈ ڈیوییشن سے آگے نکل کر اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرف ہوتے ہیں وہ معاشرہ جو اپنے کمزوروں کو نہیں اٹھائے اور میں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک گھر میں کوئی ڈسیبلڈ بچہ ہے یا لیس ایبلڈ بچہ ہے اس کو بھی ماں باپ اٹھاتے رہتے ہیں وہ بھی بڑی محبت کے قابل رہتا ہے اور ماں باپ اس کی فکر کرتے رہتے ہیں اچھا معاشرہ بھی اگنور نہیں کر سکتا میرٹ کی بات تو کریں مگر جو بیچارے رہ گئے ہوں ان کے لیے بھی وسائل رہیں ان کی بھی خوشیوں کا مال و دولت سے کوئی تعلق نہیں خوشیوں کا اس بات سے تعلق نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گا نہیں کہ آپ نے کیا اچیف کر لیا خوشیوں کا تعلق اس بات سے ہوگا ان معاشروں کے اندر خوشیوں زیادہ ہوتی ہیں جو نیچے دیکھتے ہیں ان معاشروں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ تقوے میں خدا خوفی میں اوپر دیکھے آدمی کے مستزادہ تقوی کس کو ہے اور دنیا کے معاملات کے اندر نیچے دیکھیں کہ کون ڈپرائیمڈ ہے کس کے ساتھ میں محبت کر کے اس کو اٹھا سکتا ہوں اچھا اس کو تو محبت ملے گی مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو محبت آپ کو خود بھی حاصل ہوگی اس بات سے کہ آپ نے کچھ اور کام کیا محاشرے کے اندر اس کے لیے کام کیا جو شاید خود نہیں اٹھ سکتا تھا آپ نے اس کو سہرہ دیا کسی انداز سے تو ملک اور قومیں اور آپ خود میچورٹی کے ساتھ جب بنیں گے جب ایک مکمل انسان بنیں گے جب آپ ساری چیزوں کی فکر کریں گے اچھا جب میں امتحان لیتا تھا تو اس زمانے میں ایک کالیج آف فیزیشن سرزنز کے اندر کچھ سوچنا شروع کیا اور پہلے بھی میں نے ایجوکیشن کے اوپر مشیگن میں بھی کلاسز لی تھی بہت پرانی بات ہے سیونٹیز کے اندر اور سیونٹی فائی میں میں گریجویٹ کیا تھا اور مجھے جب آپ کے پاس گریجویشن پر آتا ہوں تو مجھے بھی خیال آتا ہے وہ بہت بڑی انیورسٹی تھی اس کے اندر گریجویشن کیا تھا تو انڈیویجل ہی کسی کو کچھ نہیں ملا ہم سب اس قابل صرف ہوئے تھے کہ اپنی ٹوپیاں اچھال سکیں جس طرح جو اچھالا کرتے تھے تو وہاں سے بھی جب میں نے وہاں پر ایجوکیشن اور ایجوکیشن کس طرح سے دی جائے اس کی متعلق میں نے کورسز کیے اور مجھے آج تک یہ احساس ہے اس بات کا کہ تعلیم دینا بھی استادوں کے لیے اساتذہ کے لیے مشکل کام ہے آسان نہیں ہے پھر یہ سیکھنا کہ اگر ایک طالب علم پیچھے رہ گیا اس کو کیسے لے کر آئیں یہ بھی مشکل کام ہے مجھے آج تک میں ان استادوں کا مشکور ہوں جو میرے سکول کے اندر ایک سڈی انسان کو پڑھایا بھی کرتے تھے ڈاٹا بھی کرتے تھے سختی بھی کرتے تھے تو میں کامیاب ہوا ورنہ اگر وہ استاد نہ ہوتے تو میں یہ ایسی کامیابی میں حاصل نہیں کر سکتا تھا مگر جب یہ آپ نے پڑھ لیا تو ہم یہ سوچتے تھے کالیج آفیزیشنز انسائیجنز کے اندر کہ دیکھو ڈاکٹر جو ہے اس کو ہمدلدی اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے آپ کے لیے بھی ضروری ہے مگر ڈاکٹر کیونکہ اس کے پاس لوگ تکلیف میں آتے ہیں تو اس کو ہمدرد ہونا علم کے ساتھ بے انتہا ضروری ہے اور دنیا میں ریسرچ ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو میں آج آپ سے ذکر کر رہا ہوں دنیا میں ریسرچ یہ ہے کہ ایک ہی دوہ ایک ڈاکٹر دے جو سخت مزاج ہو اور وہی دوہ دوسرا ڈاکٹر دے جو نرم مزاج ہو ہمدلدی رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ شفا اس کے ہاتھ میں ڈالتا ہے آپ کے جسموں کو اور آپ کے ذہن کو ہیلنگ کی طرف سے رغبت جب ہوتی ہے جب کوئی انکریج کرتا ہے کہ نہیں مجھے تم سے فکر ہے مجھے تم سے محبت ہے وہ آدمی جو کہتا ہے ماں باپ ہوں استاد ہو جو کہہ سکتا ہے تم کر سکتے ہو تو ایک انسان کی نفسیات کے اندر ایک سائیکلوجیکل ایمپیٹس آتا ہے کہ انسان کر سکتا ہے دگری حاصل کرنے والے طلبہ کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ اور والدین بھی مبارک بات کے مستحق ہیں ائر یونیورسٹی نے محنت سے خود کو عالی تعلیمی اداروں میں شامل کیا ہے انسانیت کی تکمیل کے لیے تعلیم اہم شعبہ ہے تربیت